حیران کن بات یہ ہے کہ آج کا انسان مارس یا مریخ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو کولنائز کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک انسان نے اس پوری زمین کو بھی مکمل طور پر سرچ اوٹ نہیں کیا آج کا انسان ابھی تک اس سوال کا جواب نے ہی ڈھونڈ پایا کہ دنیا کے چند بڑے ایکسپلوررز میں سے ایک پرسی فوسٹ کے ساتھ ایمازون کے جنگلوں میں کیا ہوا وہ ایمازون کے جنگلات کے جو اتنے بڑے رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ملک بسا دیا جائے تو وہ ملک رکبے کے لحاظ سے دنیا کا نائنت سب سے بڑا ملک بنے ان ایمازون کے جنگلات سے انسانوں کو بے شمار انتہائی عجیب و غریب قسم کی چیزیں مل چکی ہیں اور نہ جانے کتنی اور ابھی ملنا باقی ہیں ہماری آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ایمازون کے جنگلات ہیں اور وہ تمام عجیب و غریب چیزیں ہیں جو کہ ان جنگلات سے وابستہ ہیں اور انسانوں کے ہاتھ لگیں دنیا کے سب سے پرسرار جنگلات کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں ایمازون جنگلات کی میسٹریز میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پوٹو پرندہ یہ پرندہ دنیا کے انتہائی عجیب و غریب پرندوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف اور صرف ایمازون کے رین فورس میں پایا جاتا ہے اس پرندے کی شیپ اس کی سکن اس کے بال اس کے پر سب کچھ بہت عجیب و غریب ہے یہ پرندہ اگر کسی درخت کی اوپر بیٹھا ہو تو ایسے معلوم پڑتا ہے کہ جیسے یہ اسی درخت کی کوئی ٹوٹی ہوئی شاخ ہے اس پرندے کی ہیوٹی یہی ہے کہ یہ اکثر اور بیشتر ٹوٹی ہوئی ٹاہنیوں کے این سیروں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اپنے آپ کو کیموفلاج کرنے میں اس پرندے کا دوسرا کوئی سانی نہیں اس پرندے کو دیکھنا تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہے کیونکہ یہ پرندہ اکثر اور بیشتر رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے دن کے وقت یہ پرندہ موسٹ آف دا ٹائم کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹاہنی کے سیرے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اس پرندے کے اندر یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ یہ کئی گھنٹے صرف ایک پوزیشن میں بیٹھ سکتا ہے جب یہ ٹاہنی کے سیرے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو عموماً یہ اپنی آنکھیں آدھی کھلی رکھتا ہے اسی پرندے کی طرح ایمازون رین فورس کے دریاؤں میں پینک ڈالفن بھی پائی جاتی ہے عام طور پر ڈالفنز دریاؤں کا رخ نہیں کرتی یہ کھلے سمندروں میں تیرنے کی آدھی ہوتی ہیں لیکن پینک ڈالفن آپ کو صرف اور صرف ایمازون رین فورس کے دریاؤں میں ہی ملے گی بیسے دوستو اگر آپ کو پوٹو پرندہ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹاہنی کے سیرے کے اوپر بیٹھا ملے تو کیا آپ اسے ریکنائز کر لیں گے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ پرندہ کس کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیتا ہے آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایمازون کے جنگلات میں درختوں کی اخاص قسم پائی جاتی ہے جس کا نام ہے دا واکنگ ٹریز جی ہاں دوستو جیسے نام سے ظاہر ہے یہ درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر لیتے ہیں اوویسلی ان پام ٹریز کا موف کرنا اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے آپ کو فلمز میں دکھایا جاتا ہے لیکن اٹ لیسٹ یہ حرکت کرتے ضرور ہیں ان پام ٹریز کی موفمنٹ ہوتی ہے سن لائٹ کی طرف جہاں پر سورج کی روشنی پڑھ رہی ہوتی ہے دھوپ پڑھ رہی ہوتی ہے یہ درخت اس طرف حرکت کرتے ہیں لیکن ان کی حرکت کی رفتار بے حد دھیمی ہوتی ہے اس پام ٹریز کی نئی جڑے دھوپ کی طرف حرکت کرتی ہیں اور پرانی جڑوں کو رپلیس کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنی جڑوں کے اس میکنزم کی وجہ سے یہ درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر لیتا ہے ان پام ٹریز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں ان پام ٹریز کا ایک اور نام کاسپونا بھی ہے اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں ایمازون کے جنگلات میں پائے جانے والے سامپوں کی ایمازون کے رین فورس میں آپ کو سامپوں کی ستر اقسام ملتی ہیں سامپوں کے ان سیونٹی سپیشیز میں سے کچھ سامپ بہت چھوٹے ہیں جبکہ کچھ انتہائی پڑے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان جنگلات میں کچھ سامپ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ سامپ اس قدر بڑے ہیں کہ برازیل کے اینکونڈا اور دریا میں سے ملنے والے اینکونڈا کی تصاویر اور ویڈیوز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ میں یہ بات سائز کے حساب سے کر رہا ہوں دنیا میں سب سے بڑے سامپ اینکونڈا سمجھے جاتے ہیں سائنستانوں کا کہنا یہ ہے کہ اینکونڈا کی لیند 30 فٹ تک جا سکتی ہے ڈائنیسورز کے زمانوں میں پائے جانے والے ایک سامپ کے فوسل سے سائنستانوں کو یہ پتا چلا کہ اس زمانے میں سامپوں کی لیند 42 فٹ تک جاتی تھی ان سامپوں کو ٹائٹن گوہ کہا جاتا ہے اب ایمازون رین فورس کے نیٹیوز کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے 160 فٹ لمبا اینکونڈا دیکھا ہے اس اینکونڈا سامپ کا تو صرف موہی 6 فٹ لمبا تھا اب یہ بات کے ساتھ تک سچ ہے ہم اس کا جواب پرسی فوسٹ کے جنرلز میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پرسی فوسٹ ایک بریٹش ایکسپلورر تھے اور پوری دنیا میں ان کا نام کافی جانا مانا جاتا تھا پرسی فوسٹ کے جنرلز کے مطابق انہوں نے سال 1906 میں ایک باسٹ یعنی کہ 62 فٹ لمبا اینکونڈا دیکھا اور اسے گولی تک ماری اس کے علاوہ پرسی فوسٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے 70 فٹ لمبا اینکونڈا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پرسی فوسٹ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی عجیب و غریب قسم کی سپیشیز بھی دیکھی ہیں جیسے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک مکڑی دیکھی جس کا سائز 6 فٹ تھا پرسی کے مطابق اس مکڑی کی ٹانگیں صرف 6 فٹ کی تھی جبکہ اوورال سائز کافی زیادہ ہیوچ تھا پرسی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ مکڑی جانوروں کا شکار کیا کرتی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پرسی نے ایمازون کے رین فورس کے اندر ہی دیکھا ہے پرسی کا ایمازون کے جنگلات کے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ ان جنگلات میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں کوئی بھی انسان جب بھی ان جنگلات کا رخ کرے گا اپنے آپ کو ہمیشہ عجیب و غریب قسم کے حالات میں پائے گا یہ ایمازون کے جنگلات ہی تھے جن میں انیس سو پچیس میں پرسی فورسٹ ان کا بڑا بیٹا اور ان کا ایک دوست غائب ہو گئے اور آج کے دن تک ان کا کچھ پتا نہیں چل سکا کچھ امریکن سائنٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ پرسی فورسٹ نے جس جائیگنٹک قسم کے سام کو دیکھا وہ ٹائٹن بوہا ہے جو آج کے زمانے تک زندہ ہے ان امریکن سائنٹس کے مطابق یہ ٹائٹن بوہا ایمازون کے جنگلات کے اندر بہنے والی ندیوں میں رہتا ہے اس کے علاوہ ایمازون کے جنگلات میں انسانوں کے کئی ایسے قبائل پائے جاتے ہیں جن کا باہر کی دنیا کے ساتھ ترقی آفتہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ قبائل نہ جانے کتنی صدیوں سے ان جنگلات کے باسی ہیں اور ان کے بارے میں سب سے پہلے پتہ انسانوں کو تب چلا جب باہر کی دنیا کے ترقی آفتہ انسان نے ان جنگلات میں پہلا قدم رکھا اس کے علاوہ ایمازون کے جنگلات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یو اے فور ایلینز آتے جاتے رہتے ہیں کئی لوگوں کے پاس ایسی تصاویر ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایلین نمہ مخلوق ان جنگلات میں سے گزر رہی ہے گوگل میپس کے اوپر جب کئی لوگ ایمازون کے جنگلات کے اوپر سٹڈی کر رہے تھے ان لوگوں نے بھی ان میپس کے درو ایمازون کے اوپر اڑن تشتریوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے ایمازون کے جنگلات کے اندر کھینچی گئی ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک ایلین نمہ مخلوق نظر آتی ہے اور اسی کے کچھ فاصلے پر پیچھے آپ کو ایک لائٹ بھی نظر آتی ہے سائنٹس آج کے دن تک نہ تو اس مخلوق کے بارے میں کوئی ریزنیبل قسم کی ایکسپلینیشن دے سکے ہیں اور نہ ہی اس مخلوق کے پیچھے موجود گلوئنگ لائٹ کی اس کے علاوہ ایمازون کے جنگلات میں آپ کو کچھ پرسرار قسم کے مسٹریریس قسم کے سٹرکچرز بھی ملتے ہیں ایسے سٹرکچرز میں سے ایک کا نام ہے سلکھینچ اگر آپ اس سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو میڈل میں ایک توبر سا نظر آتا ہے جس کی بیس کی اوپر ایک ہاف کٹڈ گلوپ سا ہے اس ہاف کٹڈ گلوپ کے اندر مکڑی کے انڈے موجود ہوتے ہیں اس سٹرکچر کے اردگرد آپ کو ایک حفاظتی فینس بھی نظر آتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سٹرکچر سارے کا سارا ریشم کا بنا ہوا ہے اب یہ دیفنیٹ سی بات ہے کہ یہ مکڑی کی کوئی نئی قسم ہے کیونکہ عام مکڑی زمین کے اوپر انڈے نہیں دیتی عام مکڑی ہمیشہ انڈے دیتی ہے اپنے جالے کے اوپر یہ ایک حفاظتی پروٹوکول ہے جسے کوئی بھی عام مکڑی فالو کرتی ہے اس کے علاوہ ایمازون کے جنگلات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چھپا ہوا ہے سٹی آف گولڈ سونے اور چاندی سے بنا ہوا وہ شہر جسے ڈھونڈنے کے لیے پرسی فوسٹ نے ایمازون کے ان جنگلات کا رخ کیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ انڈیانا جونز کی تمام سیریز اور اس کے علاوہ فلم دا لاؤسٹ سٹی آف سی یہ تمام فلم پرسی فوسٹ کی مختلف ایکسپلوریشنز کے اوپر بنائی گئی ہیں ان فلم کے بنیادی کرداروں کو آپ پرسی فوسٹ ہی سمجھیں پرسی فوسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کو صرف شک تھا کہ ایمازون کے جنگلات کے اندر ایک خاص سونے اور چاندی سے بنا ہوا شہر موجود ہے لیکن پھر انہیں انیس سو بیس میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کی ایک لائبریری سے ایک منیوسکرپٹ ملا یہ منیوسکرپٹ ایک پرتگیز ایکسپلورر نے سترہ سو تریپن میں لکھا تھا یعنی کہ سیونٹین ففٹی تھری میں اس منیوسکرپٹ میں اس پرتگیز ایکسپلورر نے یہ بات صاف لکھی تھی کہ اس نے ایمازون کے جنگلات میں ایک شہر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اس شہر کی تمام امارتوں کی دیواریں چاندی کی جبکہ چھت سونے کے تھے اور ان امارتوں کی کنسٹرکشن انشنٹ گریز کنسٹرکشن سے ملتی جلتی تھی اس منیوسکرپٹ کے ملنے کے بعد پانچ سال تک پرسی فوسٹ نے ایمازون کے جنگلات کے ملٹیپل دورے کیے ان پر صرف ایک بھوت سوار تھا اور وہ تھا کہ میں نے اس لاسٹ سٹی آف زی کو ڈھونڈنا ہے ان پورسرار جنگلات کی ملٹیپل ایکسپلوریشنز کے باوجود پرسی فوسٹ کو یہ شہر نہیں ملا یا اٹلیسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق نہیں ملا کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا انیس سو پچیس میں پرسی فوسٹ اپنے بڑے بیٹے اور اپنے دوست کے ساتھ اچانک سے انہی جنگلات میں گائب ہو گئے اب سوال یہی ہے کہ کیا پرسی فوسٹ نے لاسٹ سٹی آف زی ڈھونڈ لیا تھا یا نہیں اس سوال کا جواب شاید ہم ساری عمر نہ ڈھونڈ پائیں اور اگر ہم اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان جنگلات کا رخ کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے آپ کو بتائیں آپ کو کس نے سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا ان جنگلات کے بارے میں کون سی معلومات ایسی ہیں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا مستقبل میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں